اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھائی اگر کان میں سے خون یا پیپ نکلے تو نماز چھوڑ دینا چاہیے یا پڑھنا چاہیے کیونکہ خون پیپ سے تو وضوط اٹھ جاتا ہے خون پیپ سے وضوط اٹھ جاتا ہے ان احمد ہوا نسلی علیہ رسول کریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہسٹ محمد عقل ہم سب کو مل کر لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے اور ہم سب کو مل کر گمراہیت کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے اور ہم سب کو مل کر لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے نہ میں اکیلے کر پاؤں گا اور نہ ہی آپ اکیلے کر پائیں گے اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں دیکھنے کے بعد اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں اپنے فیملی گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ وضو خون کے نکلنے سے اگر نماز میں تو وضو خون نکل جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بہت ساری واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی جسم پر کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے آپ نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھتے پڑھتے خون نکلنے لگتا ہے جیسے کہ بہن نے کہا کہ پیپ وغیرہ نکلنے لگتی ہے یا خون نکلتا ہے کان سے تو ایسی صورت میں کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اسے نماز چھوڑ دینی چاہیے کیا اس نماز کے دوران ہم نماز منقطع کردیں زیان preparation فرد Times ڭنا تبھ schools ڭنا ڭنا ڙنا ڭنا ڭ رات ڭنا 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 اور اس کے ہونے جویے ہیں خوال کی دوازی تص smiling لیکن اذا حصل دم انا مکن غسل گووتیات صلح فالاولے غسل خوجه وقتی ابن ثلاثل مجھے جب وان شک علیهم دارک ارباق علیهم الوقت فہا کثير من الالعلمایی را را أن الدم نیسا نجسل بہت سارے اہل علم کموقف یہ ہے کہ خون جو ہے یہ نجس نہیں ہے نیسا نجسل ویستجنوها نعمان ابن مندر کا وقصہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا وقصہ اس بات کی دلیل ہے آپ علیہ السلام نے حضرت نعمان کو چوکی داری پر معمور کیا احدا غزوات غزوات کے لئے آپ نکلے تھے تو جب آپ نے حضرت نعمان ابن مندر کو چوکی داری کے لئے متعین کیا فقام يصلي رضی اللہ عنہ تو وہ نماز رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا اس رات کو اس وقت کو غریمت سمجھتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ میں اسے اطاعت اور فرمبرداری کے کام میں مصروف کرلوں اللہ اکبر تو ایسی صورت میں انہیں ایک پیٹ پر تیرا کر لگا تو استمر را في الصلاة تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی جلیل قدر صحابی نماز کو انہوں نے کنٹنیو کیا والدم ينزل اور دم جو تھا خون جو تھا وہ بہ رہا تھا من جرحی من جرحی اس کے زخم سے ان کے زخم سے خون نکلتا جا رہا تھا فجاء سحم آخر پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا تیر چلا اور پھر وہ بھی جسم پر زخم لگا گیا اس کے باوجود بھی آپ نماز پڑھتے رہے تو وہاں آپ کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ان زخموں کی وجہ سے یہ شدید خون بہ رہا ہے شاید شہادت ہو جائے شاید موت آ جائے پھر آپ نے کیا کیا کہ جلدی جلدی وہ نماز پڑھکے تخفیف کریں نماز میں اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دوسرے صحابہ کو دوسرے ساتھیوں کو اٹھایا تو یہاں اس حدیث مبارکہ سے علماء اہل حدیث نے علماء صلف نے اس بات کی دلیل پکڑی ہے کہ خون کے نکلنے سے جسم سے خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور جسم کے خون کے نکلنے سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی کیونکہ حضرت نعمان ابن منظر نے اپنی نماز کو جاری رکھا ایک تیر لگا دو تیر لگا اور جب خون زیادہ نکلنے لگا تو اپنی نماز کو توڑا نہیں نماز کو تخفیف کر کے مکمل کر کے نماز پڑھی جو تین تیروں سے آپ کو نشانہ بنایا گیا اور تین تیر کسی کے لگ جائیں جنگ میں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خون نکل رہا ہوگا تو ایسی صورت میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی وہاں بہت خون نکل رہا تھا تو صحابہ کبھی اسی طرح کی کئی واقعات ہیں صحابہ بھی جب ان کے زخم لگتے تھے تو وہ اس سے وضو کا ٹوٹنا تصور نہیں کیا کرتے تھے اگر آپ اس کو دھو لیں تو بہت اچھی بات ہے صاف بھی کر سکتے ہیں آپ ٹیشیو پیپر لے کر اگر کان میں یا ناک میں خون نکلنے شروع ہو جائے تو اس کو آپ صاف کر دیں البتہ ایک چیز کی اور میں یہاں پر اس سے پہلے بھی میں اپنی ویڈیو میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ بہت سے بچے دیکھا ہے کہ وہ جب خون نکل جاتا ہے تو اس کو ایسے چوم لیتے ہیں یا چوس لیتے ہیں یہ حرام ہے جائز نہیں ہے خون کا پینہ خون کا نگلنا جائز نہیں ہے البتہ اس خون کو آپ کو ٹیشیو پیپر سے یا دوائی سے یا پانی سے دھو لینا چاہیے خلاصہ کلام یہ ہوا میری بہن کہ نواقذ الوضو میں پیپ اور خون کا شمار نہیں ہے اور اسی طریقے سے اگر روزے دار ہے روزے کی حالت میں بھی اگر خون نکل جاتا ہے تو وہ روزے کو بھی فاسد نہیں کرتا روزہ میں نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ جسم سے کسی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزہ جو ٹوٹتا ہے وہ جسم کے اندر کسی چیز کے داخل ہونے سے مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آپ کا بھائی محمد عقل جدہ سے مملكت سعودی عرب وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ بِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزْلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أفع من الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون